گرتک اوشدی کا سورس یہ مانے جاتے ہیں پان کے پکتے اور انہی پان کے پکتوں کا آج شیک بنائیں گے تو بہت خاص یہ ویڈیو ہونے والی سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے سیم بلوکس کی ویڈیو دیکھ کر یہ ایم اے شیک والے ہیں جیسے ایم بی اے چائے والے ہیں تو یہ دبل ایم اے شیک بھائی سب بلکل رامپور کے ہائپر لوکل سٹریٹ پوٹ کو بڑاوہ دینے کی ہماری یہ مہم جاری ہے اور اسی مہم کے تحت آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں خاص ذائقہ ایک خاص سواد اور اس سواد کی تلاش میں ہم پہنچ گئے ہیں رامپور کے شوکت علی روڈ پر اور یہ شوکت علی روڈ پر ہم کہاں پر ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ راما سنگل نرسیگ ہوم سے آگے یہ سیارام کا شوروم ہے اور اس کے ٹھیک سامنے سڈہ یوپی وائس جوس این شیک کا یہ کاؤنٹر لگتا ہے بہت خوبصورت انہوں نے یہ کاؤنٹر بنایا ہوا ہے بھائی نے اور یہاں پر یہ بہت خاص چیز بناتے ہیں جو یہاں پر دیکھ رہی ہیں شیکس بناتے ہیں جوس بناتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں بناتے ہیں اس کے الگ سے ایک بہت خاص دش ہے ایک بہت خاص شیک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ شیک آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ہونے والا ہے اور وہ کیا شیک ہے وہ میں بتاؤں گا یہاں پر خاص طور پر یہ بناتے ہیں اور وہ جو یہ شیک بناتے ہیں وہ ان پان کے پتوں کا شیک بناتے ہیں یہ پان کے پتے ہیں ان پان کے پتوں میں پراکرتک عوشدی جو ہوتی ہے یہ پان کے پتے بہت زیادہ سواست کے لیے فائدہ مند مانے جاتے ہیں ایک پراکرتک عوشدی کا سورس یہ مانے جاتے ہیں پان کے پتے اور انہی پان کے پتوں کا آج شیک بنائیں گے تو بہت خاص یہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت خاص یہ سواد ہونے والا ہے اور رامپور کے سٹیٹ پورٹ کو بڑھاوا دینے کی جو ہماری یہ مہم ہے کافی زیادہ آگے تک پہنچ چکی ہے آپ کا بہت پیار مل رہا ہے تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک تو خاص چیز پھلوائی جائے اور پلس اس گرمی سے آپ کو راحت ملے اس کے بعد ایک اور آفر بھی آپ کو ملے گی یہاں پر اس اسٹال پر اس کاونٹر کے اوپر آپ کو ایک خاص آفر بھی دی جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کروا دوں ویجے بھائی سے ویجے بھائی میرے بلوگ میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے اپنے باریں بتائیے میرا نام ویجے پمار ہے میں پلس لائن میں رہتا ہوں ایزہ بھرتی ریکھیں سٹوڈینٹ بھی رہا میں ڈبل اے میں ہسٹری سے کر رکھا ہے ارے کیا بات ہے ڈبل اے میں بہت بڑی ہے ہسٹری سے اور سر میں نویڈا جاپ کر گیا جو کہا ہوں ڈی ایل اے پول the largest mall of india وہاں سسٹینٹ سیکیورٹی آفیسر تھا اس کے بعد آپ کا بوم باکس لکھنا ہو وہاں جاپ کری تو جاپ کرتے کرتے بس دل دماغ میں آیا کہ فیوچر اس میں کوئی ہے نہیں جاپ میں اور ایسی میں نے جگہ جاپ کری تھی تو وہاں کچھ انہوں نے غلط سلط کہہ دیا تم نہیں کر پاؤ گے اس سے مجھے موٹیویشنز ملے اور آج کے ٹائم پہ میں نے یہ سٹول تیار کرا اور آپ بھائیوں کی سبوں کی دعائیں ہیں جو بھی ہمارا شیک جوس میرے پاس موہیٹو موکٹیل جوس سب اوریجنل ہی چیز ملے گی بہت بڑیا کوئی لوکل لے گا تو بھائی یہ ایم ای شیک والے ہیں یہ ایم ای شیک والے ہیں جیسے ایم بی ای چائے والے ہیں تو یہ ڈبل ایم ای شیک والے ہیں اور ڈبل ایم ای شیک والے ہیں آج اس اسپیشل پان کا شیک ہمیں بنا کے دکھائیں گے یہ بتائیے کہ یہ جو پان کا شیک ہے یہ آپ کتنے کا بیشتے ہیں سر اس کی کوسٹ آتی ہے میڈیم سمال میڈیم لارک جو چوٹا والا گلاس تین کٹیگریوں میں نے سی ڈیوائٹ کر رہا ہے 40 60 80 40 60 80 بھائی 40 روپے کا جو گلاس اچھا ہی بتائیے جو ہمارے ویورز ہیں وہ جب ہماری ویڈیو دیکھ کے آئیں گے ویڈیو دکھائیں گے آپ کو تو ان کو کیا سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا سپیشل ڈسکاؤنٹ سر ویز آئے ہیں آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ ہے سب کو کتنے بھی آئیں بھائی صاحب سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے سمال میڈیو دیکھ کر آپ یہاں پر آئیں گے ویڈیو میں کومنٹ کریں گے ان کو دکھا دیں گے ہر چیز پر 10% کا فلیٹ ڈسکاؤنٹ کوئی سا بھی شیک ہو اور جوس جوس پہ بھی کر دیں گے کیا بات ہے بھائی صاحب شیک ہو یا جوس ہو سب پہ کر دیں گے 10% کا سپیشل ڈسکاؤنٹ کوئی بھی آئیٹم کچھ بھی آئیٹم بھائی صاحب کیا بات ہے بھائی صاحب بیجے بھائی کیا بات ہے بیجے بھائی نے سب سے پہلے میں دکھا دوں کتنا شاندار یہ سٹال بنا رکھا ہے یہ آئیڈیا کان سے آیا آپ کے پاس بس سر دیکھا تھا نیٹ بغیرہ پہ اور دیکھا موٹیویشنس والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں سے ہی بہت خوبصورت آپ نے بنایا ہے اس سر کلر مجھے بڑا یونیک لگ رہا ہے یہ ٹائر یہ ٹائر بتائیے یہ کائے کے ٹائر ہیں یہ سر یہ سپیسل ٹائر بنوائے تھے اس میں آتے ہیں کچھ لیکن یہ ہیوی ٹائر میں نے اس کے بنوائے دیکھیں آپ بہت بڑی ہے بہت خوبصورت یہ سٹال لگ رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو بھائی صاحب یہ سٹال آپ دیکھ چکے ہیں اور پیجے بھائی صاحب مل چکے ہیں یہ ڈبل اے میں ڈبل اے میں شیک والے ہیں یہاں پر موژیٹو ملے گا کچھ لوکل نہیں ہوگا only only 50 روپیز اس کا میں نے اپٹرائز رکھا ہے جو کی مالز میں ائرپورٹس میں ڈیڑھ سو سو روپی کوسٹ کا ہوتا ہے کیا بات اتنا بہنگا ملتا ہے اور آپ نے صرف 50 روپی صرف 50 روپی کا اچھا کون کون سے فلیور بناتے ہیں سر موژیٹو ہے موکٹیل ہے جو آپ مانگیں وہ اپلیویل کرا دیں گے ابھی منٹ ہے بہت بڑیا بہت بڑیا تو بھائی چلیے اب ہم انتظار نہیں کرتے ہیں ان پان کے پتوں کا شیک دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اور اس پیشل اور اس کی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سر پان تو فائدے بند ہے پان کا آس تک کوئی سائیڈ افیکٹی نہیں ہوا ہے پان تو فائدے بند ہے لیکن گھٹکا نقصان دے آس تک پان سے کسی نے کینسر نہیں سنا ہوگا کوئی سائیڈ افیکٹ کے لیے ہے پان تو سر اگر ٹوٹی ہڈی پہ بھی لگا لو تو اسے ہی مجیود کرنا بہت بڑیا بہت بڑیا تو بھائی آپ سے ملاقات راج اندر سینے جی تو یہ جو پان ہے ان کا شیک بنا دیں گا بکی بات چلیے صاحب ان پان کو بڑیا کر کے واش کریے اور اس کے بعد دیکھئے انہوں نے کیسے گلوس بھی اور پورے ہائیجینک طریقے سے یہاں پر بنا رہے ہیں اور اب جو ہے کس طرح سے ہی کرتے ہیں آپ کو دکھا دیں سب سے پہلے انہوں نے پان جو ہے واش کر لیے ہیں دھولیے ہیں اور اس دھونے کے بعد اب اسے یہ کاٹیں گے شاید دیکھیں یہ اس کی پان کے پتوں کی صفائی کریں گے دیکھیں یہ جو ہے پان کے پتے جو ہے کاٹے جا رہے ہیں جو کہ پان اپنے آپ میں ایک پراکٹتک جو ہے اوشدی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور کافی زیادہ فائدے ہیں تو آپ کو دکھائی دیں گے آپ کو وہاں مل جائیں گے یہ تو پان جو ہے وہ پان کی کٹنگ ہو رہی ہے جو خراب ہے تھوڑا پورشن وہ کٹا جا رہا ہے ساف ساف پان لیا جا رہا ہے اور کل چالیس روپے کا یہ شیک آپ کو ملے گا اور اس میں بھی تین پرسنٹ سپیشل ڈسکاؤن جو ہے بھائی دے دیں گے یہاں پر تو ویجے بھائی کا یہ کاؤنٹر ہے اور یہاں پر دیکھیں پان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے انہوں نے مکسی میں ڈال دی ہیں یہاں پر مکسر جو ہے اور کیا کے چیزیں ڈالتا ہے بتاتے چاہیے یہ شانف ہے شانف ہے ٹھیک ہے یہ سادھی شانف ہے سادھی شانف دیکھیں کتنی چیزیں ڈلیں گے اس کے اوپر یہ ناریل کا بھوڑا ہے بھائی صاحب ناریل کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑیا یہ چیری ہے رنگ برنگی یہ چیری ہے بہت بڑیا تو اس کو بتاتے بھی رہی ہے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا چیز ڈالے گی یہ گلوکند ہے آجا گلوکند ہے بہت بڑیا یہ بھی بہت زیادہ ہیلپفل ہے اور بہت فائدے ہیں اس کے بھی کیونکہ گلاب کے پتوں کا یہ بنایا جاتا ہے اور کیا بات ہے بھائی صاحب شہد زبردہ یہ شکر کے جگہ بہت زیادہ فائدے ہیں اور بلکل سیدھا شہد اس کے اندر لوٹ دیا گیا بھائی صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی صاحب بیجے بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا پورے پیسے وصول بھائی صاحب یہ پان کا کرش آتا ہے یہ پان کا کرش آتا ہے یہ سواد کے لیے جو ہے ڈالا ہے بھائی نے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پان کا چھوڑی کیا ڈالا آپ نے یہ ملک ہے ملک کیا بات ہے دودھ بہت بڑیا تو دودھ کون سے یوز کرتے ہیں آپ کہ ہم مدر ڈیری کا یوز کرتے ہیں ہم آگر کریم مکس کرتے ہیں مدر ڈیری کا دودھ اور اس میں کریم بہت بڑیا بہت بڑیا اب یہ دیکھے کیا بات ہے بہت چاندار بہت بڑیا تو کتنا ٹائم لگتا ہے بس 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 ایک دو منٹ میں بہت بڑیا اور اب یہ تیار ہوتا ہوا یہاں پر ہمارا پان کا شیک ہمارا تیار ہو رہا ہے اور اس کے پاس میں اس میں برف آئیس دال دیجئے آئیس دال دیجئے تو یہ اس میں برف ڈل گیا ہے اور برف ڈلنے کے بعد اسے اچھیے سے ملایا جا رہا ہے بھائیس دال دیجئے ہمارا جو ہے اگرامپور کا بہت پاس پان کا شیک لگتا ہے اور گلاس جو ہے آ چکا ہے اس کے اندر صرف صرف اور یہ اس میں چوکلیٹ چاہ چاہ بہت بڑیا بہت بڑیا چاکلیٹ سے کس طرح سے ٹاپنگ کی جا رہا ہے یہ پورا گلاس جو ہے سجایا جا رہا ہے چاکلیٹ سے کس طرح سے ٹاپنگ کی جا رہا ہے اور خاصی یہ ہے جس طرح سے یہ شیک فروسہ جا رہا ہے بھائی صاحب کیا بات ہے بھائی صاحب بہت بڑیا ٹھیک ہے تو بھائی ڈرائی پروٹس بھی جو ہے ڈال رہے ہیں یہ چالیس روپے میں بھائی صاحب پورا پیسہ وصول یہ کلاس ہے اور جیسا گرمیاں ہیں اس گرمی میں راحت دینے والی کھنڈک بھی اس میں لگ رہی ہے دیکھنے میں اور اب پینے میں کیا سواد ہوگا یہ آپ کو بتایا جائے گا اور چوکلیٹ کی ٹوپنگ الگ سے بھی کیا بات ہے بہت بڑیا شاندہ بہت بڑیا بھائی صاحب ملعب جس طرح سے انہوں نے پروسہ لا جواب ہے آپ شیک ہے اور میں اس کو پی کر اس کا سواد آپ کو بتانے چاہوں گا چونکہ پان کا یہ اس موسم کے حساب سے میں نے بنوایا تھا چونکہ بہت زیادہ گرمی ہے ان دنوں اس گرمی میں راحت دینے کے لیے لوگ کچھ تھنڈا کھوچتے ہیں کچھ خاص چیز کھوچتے ہیں تو رامپور کا ذائقہ دیش و دنیا تک پہنچانا ہے ہمیں اور اس طرح کا جو بھائی لوگ میند کر رہے ہیں ان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تو یہ ہماری مہم ہے اور یہی اس مہم میں آپ کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے خاص طور پر اب میں بتاتا ہوں اس کا سواد کیسا ہے بھائی سب بلکل پان ایک تازگی کا احساس ہے ایک پوری تازگی کا احساس ہے ایک فریشنس کا احساس ہے اور پورا جب میں نے پیا تو یہاں پورے گلے کے اندر جب اترا تو ایسا لگ رہا ہے بلکل تازگی پر پان جو ہے وہ پوری خوشبو اندر تک پیدا ہو گئی ہے یہ خاص طور کے اوپر ماؤت فریشنر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بھائی سب بہت پیاری خوشبو ہے بھائی سب زبردست خوشبو ہے بھائی سب زبردست مزا ہے اس کے اندر خوشبو کے ساتھ ساتھ اس کا سواد زبردست ہے آپ کو ایک بار یہ شیخ ٹرائی کرنا چاہیے یہاں پر بیجے بھائی کی شاپ پہ رمہ سنگل نرسنگ ہوم سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو سی ارام کا شورو میں اس کے ٹھیک سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کب سے کب تک کھڑے ہوتے ہیں سر ہم آجاتے ہیں آپ کو سین سے چار بجے دن چار کیا بات ہے اور کسی دنی چھٹی بھی کرتے ہیں نہیں سر کیا بات ہے بھائی سب ہفتے میں ساتوں دن مہینے میں تیسوں دن اور شام کو پانچ بجے سے رات کے بارہ بجے تک کبھی بھی آپ فریوں یہاں پر آئیے اور اس کا سواد لیجئے تو میری اس ویڈیو کو آپ اپنوں میں شیئر کیجئے اپنے خاص لوگوں میں شیئر کیجئے رامپور کا سواد رامپور کا ذائقہ دیش اور دنیا تک پہنچائیے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملقات ہوگی تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جہن